یہ ہیں پاکستان کے پہلے خواجہ سرا ڈرائیور جنہوں نے بھاری بھر کم گاڑییں چلانے کے ساتھ ساتھ ایچ ٹی وی لیسنس بھی حاصل کر لیا شانی ٹرانجنڈر کون کون سی بڑی گاڑییں چلانے میں مہارت رکھتی ہے جانئے اس ویڈیو میں بڑی گاڑی بھگائی ہوئے روڈ پہ ڈر نہیں لگتا ڈر نہ کیا ہے جب ڈر گے تو مر گئے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے شہانہ عباس شانی ٹرانجنڈر پاکستان کی پہلی خواجہ سرا ہیں جنہوں نے بھاری بھر کم گاڑی چلانے کا لیسنس حاصل کیا تو کیسے لے لیا کتنا مشکل تھا کتنا کٹھن تھا یہ صفحہ جی بلکل ایل ٹی وی تو میں نے پہلے حاصل کر لیا تھا آج سے کوئی چودہ سال پہلے لیکن جب ایچ ٹی وی کی باری آئی تو لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ بڑی گاڑی مجھے دیں اور میں ڈرائیب کروں یا کوئی سکھائیں اگر مجھے مدد کرنی ہے تو حقیقی مدد کریں اور مجھے ڈرائیبنگ سکھائیں تاکہ میں آپ کو دعائیں دوں اور میں ڈرائیبنگ سکھا ہوں تو پھر وہاں پہلے تو دو تین اڈوں پہ اور کتنے ڈرائیبنوں نے ریجیکٹ کیا لیکن پھر ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے مجھے محقہ دیا میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بتایا سکھایا اور ججمنٹ بتائی بڑی گاڑی کی کیونکہ چھوٹی گاڑی کی تو مجھے پتہ تھا 32 ویلر اور اس کے بعد بھر میں چلاتی گاڑییں جو بھی آئی ہیں گاڑیاں چلانا چاہ رہی تھی تو لوگ جب دیکھتے تھے تنقید نہیں کرتے خواجہ سرا ہو کے تو ان گھڑیاں چلا ہوئی ہیں نہیں پہلے تو لوگ دیکھ کے فی میل سمجھ کے آتے تھے جب کٹھا ہوتا تھا ہجوم جا میں ٹریننگ لے رہی تھی تو جب وہ دیکھتے کہ خواجہ سرا ہے بڑا تجسس پیدا ہوتا تھا اور کہتے تھے یار بڑی گال ہے تو ٹرک چلان گئی میں کہ کوئی بات نہیں ہے یہ ہنر ہے اور مجھے کوئی اس میں شرمیندگی نہیں ہے بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں کتنے میرے خواجہ سرا ہیں ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا اگر شہانہ یہ کام کریے تو ہم جسٹس میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس شعبے میں اپنے آپ کو منوائیں سنے میں کہ جب آپ لیسنس بنوانے گئی تو بہت تنقید ہوئی ڈیڑھ سو لوگ آپ کو کریٹی سائز کر رہے تھے جب آپ نے ڈرائیو کر کے دکھایا تو وہ بتائے گا کیا کہانی ہے پہلے تو میں کھڑی بھی تھی میرے پہناوے سے یا میرے چال ڈال سے نہیں پتہ لگتا کہ میں فیمیل ہوں یا میں ٹرانس جنڈر ہوں تو جب ان کو پتہ چلا ٹرم گوئییں شروع ہو گئے کہ یار ایک خواجہ سرا اور جو دوسرا لفظ لیتے ہیں خسرا پہلے یہ گاڑی چلانے کے لیے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ چلائیں گی گاڑی یہ چلائیں گی بار میں ڈری بھی تھی کہ وہاں ٹریک بنا ہوتا ہے اور ان کے سوپیز ہوتے ہیں ٹریک پولیس کے لیکن میں نے اللہ سے دعا کی اور میرا جذبہ جوان تھا میں نے کہا نہیں میں نے کچھ کر کے دیکھانا ہے تو باہر تو میں ڈرائیو کر رہی تھی لیکن جب آپ پریکٹیکلی جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی کنفیوزن ہوتی ہے اللہ کی مدد سے میں نے گاڑی ڈرائیو کی آپ کے پاس دو چانس ہوتے ہیں گاڑی کو آپ فرنٹ یا بیک کر سکتے ہیں تو لیکن میں نے ایک ہی چانس لیا اور الحمدللہ کامیابی سے میں نے سب سے پہلے جو سائنٹس تک کمپیوٹر رائز وہ کامیاب ہوئی اس میں اور اس کے بعد جب یہ ٹریک پر گاڑی چلائی تو جب کامیاب ہوئی نیچے اتری وہ جو ڈیٹھ سو لوگ ڈرائیوٹ ہے رہے انہوں نے تعلیہ بجا کے مجھے خراجہ تحصیل پیج کیا وہاں میں اتنی خوش ہوئی اور میں نے کہا نہیں لوگ مجھے دیکھ کے نہیں بجائے میرے کام کو دیکھ کے انہوں نے تعلیہ بجائی ہیں میں نے اپنا آپ کو منوایا ہے آپ ٹرانس کمیونٹی کا ایک رول موڈل ہیں بہت سے ٹرانس جنڈر ہیں جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں کیا پیغام دیگی میں انہوں نے یہ کہنا جاتی کہ دیکھیں میری بھی یہ چھوٹے چھوٹے کلائی ہیں اور کتنی ہیوی ویکل میں نے چلائی ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اور اب ہم بیچارے نہیں ہیں ہمارے پاس ہاتھ ہیں پاؤں ہیں دل ہے دماغ ہے تو تھوڑی تھی آپ کی محنت آپ کو آگے لے کر جا سکتی ہے کب تک آپ بیگنگ کریں گے اور لوگوں سے لوگ آپ کو دھتکارتے ہیں آپ کی بیزتی کرتے ہیں تو مجھ سے تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی میں تو یہی چاہتی تھی کہ جیسے دیکھیں نا ڈرائیور حضرات پورے پاکستان میں گاڑییں لے کے جاتے ہیں اور جن ہوتلوں پر وہ روکتے ہیں ان کو سپیشل وہاں پر وہاں کے پکوان کھلائے جاتے ہیں اور لوگ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری عزت ہو میں بھی پورے پاکستان میں گھوموں جہاں میں اتروں وہاں پر ڈرائیور جہاں مرد اتر رہتے ہیں وہاں میں اتروں اور لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ واجی با کیا بات ہے خواجہ سراغ بھی اب مہدان میں آگئے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ میسیج جو ہے پوری دنیا میں جانا چاہیے مجھے بتایا یہ اتنی بڑی گاڑی ہے کتنا وزن ہے جو آپ نے کھنچا ہوا ہے یہ جس گاڑی کے اوپر میں بیٹھی ہوں اور آپ نے دکھائی بھی ہے اس گاڑی کو دکھانا بھی ہے اس کے اوپر ساٹھ ہزار جو من وزن ہے اس کے اوپر پندرہ سو پچاس بوریوں لوڈ ہے ناظرین ہم بڑی گاڑی سے چھوٹے گاڑی میں اس لے آئے ہیں ساکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں ہم کو یہ گاڑی نہیں چلا نہیں آتی میں ہم سب گاڑیاں چلا لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ سپیڈ دیکھ لیا اب یہ نارمل سپیڈ پہ میں جا رہی ہوں اگر ہو سکے تو اس سے جیسے کہ موٹر بے پہ جاتے ہیں 120 کی لیمٹ ہوتی ہے 140 چھوٹے گاڑی سے چھوٹی میں آرہی ہوں کیا ڈیفرنٹ دیکھوئے ہیں یہ چھوٹی ایسی ہے بڑی گاڑی جو ہے اس کو چلانے کے لیے تو بڑا جگرہ ہونا چاہیے لیکن چھوٹی گاڑی پہ آپ بلکل ایسے جیسے کوئی بچہ نہیں ہوتا یہ اس طرح ہے آپ نے اپنے ڈرائیونگ کیریئر میں سب سے زیادہ لمبا سفر کون سا کیا ہوا ہے میں نے جی پورا پاکستان گھوما ہوا ہے پورا پاکستان ریسرنٹل ہم لوگ ہو کے آئے ہیں چائنا بارڈر تک ہو کے آئے ہیں خود آپ تک ہاں جیسے گلگت پر درائیو کیا ہے اور جتری بھی سیری پائے پہاڑی ہیں بہت ساری پہاڑی ہیں نیترل جھیل گئے ہم گلگت کے پاس فیری میڈوز ہاں گاڑی نیچے کھڑی 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 نہیں پڑتی ہیں اور اس پہ آپ جی پہ آپ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ میں نے جی پی ڈرائیو کی ہے صحیح جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا کیسا فیڈ بیک ہوتا ہے کہ فی میل چلا رہی ہیں تو تجسوس میں تو ہوتے ہوگی میں نے پورے پاکستان میں گاڑی چلا رہی ہیں فی میل کو میں نے دیکھا ہے لیکن جب میں شمالی جات علاقہ میں گئی ہوں ہاں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی چلا رہی ہیں ہاں میل ہی چلا رہی ہیں آپ پہلی پاکستانی ٹرانس جنڈر ہیں جنہوں نے ایل ٹی وی لیسنس لیا آپ ایشلی بھی لیا نہ کے لیا بلکہ ٹرائی دی اور چلا کی دکھایا میں نے ایسے مجھے کوئی سفارج سے نہیں ملا نہیں مجھے پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے اور میں ایسے لینا بھی نہیں چاہ رہی تھے میں بھی یہ چاہ رہی تھے کہ پریکٹیکل میں کمپلیٹ کروں اور پھر اس کے بعد مجھے جو جاری کیا جائے میں ہمارے اس سوسائٹے میں ٹرانس کمیونٹی کو اتنی فیسلیٹیز نہیں دی جاتی کتنی دینی چاہیے تو کمپ سطح پر کیا پیغام دینا چاہیے میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ جہاں پر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں روزگار کے مواقع دے رہی ہیں وہاں پر تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیم بنا لیں جو ہم ان کو بتائیں دیکھنا سینٹر کہیں ہوتا ہے اور آنا کہیں سے ہوتا ہے ان کے پاس کرایا نہیں ہوتا تو اگر یہی چیزیں جیسے ہمارے شیلٹر ہوم بنے ہوئے وہیں پر دی جائیں تو تاکہ وہ فاجس را جو ہے ایک ان کو چھت بھی مل جائے وہاں کھانا پینا بھی مل جائے اور وہاں وہاں اپنا ہنر بھی سیکھیں تو وہ انہیں دوسرے شہروں میں ٹریبل بھی نہ کرنا پڑے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جن سے ہی حراسگی ہوتی ہے اس کے بعد کافی لوگ تانے دیتے ہیں بہت سارے لوگ چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں سیکھنا کوئی کام نہیں کرنا میں ماشاءاللہ سے آپ خود تو ڈرائیو کر رہی ہیں ان فیوچر اس کیریئر کو کتنا پرسو کرنا چاہ رہی ہیں دیکھیں جی ابھی تو میں نے اپنے خواب ان کو پروان چڑھانا ہے مزید لیکن اس میں تھوڑی تھی فینینشلی طور پر ہم لوگ ویک ہیں تو میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے ملک کے نام بر جناب ملک ریاض صاحب بہری اٹون والے ہیں نام بر شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ مخیر حضرات ہیں اور میں ایک افریسی صاحب ہیں جن کی ایم جی گاڑییں ہیں ان کے لئے بھی یہی ہے کہ ہماری حقیقی مدد کریں ہمیں گاڑی لے کر دیں تاکہ میں خود بھی بار عزت روزگار کماؤں اور اپنے لوگوں کو بھی سکھاؤں کیونکہ ایک چراغ سے میں چاہتی ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں چراغ جلے اور روشنی بڑھے تو آپ ہمیں بھیک نہ دیں آپ ماشاءاللہ اتنے اچھرے ٹرسٹ چلا رہے ہیں اتنے لوگوں کی خدمت کریں کروڑوں انسانوں کی تو وہاں ہم فوجسوں کی بھی خدمت کریں اللہ کے گھر گئی ہوں میں نے الحمدلللہ اللہ کا گھر دیکھا ہے وہاں جا کر میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں میں باعزت دنگی گزارنا چاہتی ہوں میرے لئے کوئی روزی کے مواقع یا اس طرح کے مواقع مجھے فراہم کیے جائیں جس سے میں باعزت روزگار بھی کماؤں اور باعزت شخصیت بھی کہلاؤں تو اللہ کا بڑا کرم رحمت ہے اس کی ذات پاک کا اگر اپنی گاڑی مل جاتی ہے تو ہم بہت سرے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور خود گاڑی چلا کر لوگوں کو متاثر بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ ساؤت پنجاب مظفر گھر سے پہلی ٹرانجینڈر شہانہ عباس شانی تھی جنہوں نے ریسنٹلی ایٹ ٹی وی لیسنس لیا ارادہ جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اپنے مذبان آمیر عباس کو دیکھیں اور دیکھ دیری نیو پوائنٹ